امیلی کی چٹنی امیلی کی چٹنی امیلی کی چٹنی اور اس کے علاوہ اس میں چوتھا حصہ ٹیبل سپون کا جائے گا سرک مرچ اور چوتھا حصہ ہی اس میں جائے گا دڑا مرچ چوہ اور اس میں نمک بھی ٹیبل سپون کا چوتھا حصہ ڈالیں گے اور جو صوف ہے یہ ٹی سپون کا چوتھا حصہ اور جو زیرہ پوڈر ہے یہ بھی ہوں آدھا چمنج ڈالیں گے ٹیبل سپون اور ادھرک اس میں ٹی سپون ڈالیں گے ٹی سپون میں چھوٹا چندوں جو ہوتا ہے نا اس ہے ایک بٹا چار تقریب ہے اور اب آپ نے امیلی کو لے کر پانی میں ڈپوکا رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اور آدھے گھنٹے کے بعد پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے اب اس کو باؤل میں لے کر پانی کے ساتھ نے اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس طرح سے گودے کو علیدہ کرنا ہے یعنی پلپ آپ اس سے علیدہ کر لیں اس طرح گھٹلیوں کو بھی اوپر کو اچھی طرح سے اس کا مسل لیں تو اس طرح گودہ اتر جائے گا اور اس میں کوئی برطل لے لیں جس میں آپ اس کو گودے کو علیدہ کرنے اور گوٹیوں کو علیدہ کرنے چان لیں اس کو اچھی طرح میں نے اس میں دو تین دفعہ پانی ڈال کے میش کرنے تو اس کو دو تین دفعہ پانی میں میش کرنے اس میں نہ ہوتے ہیں لکڑی کے بھی نمبر پیس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے باریک باریک ان کو بھی آپ علیدہ کرنے اس طرح سے تو دوبارہ سے میش کرنے اس سے یہ فائدہ ہے کہ جو بھی گودہ ایمیلی کے چھنپوں کے اوپر رہ جائے گا وہ بھی ہم لوگ اس میں اس سے علیدہ کرنے بس یوں ہی اس میں میرد ہے جو ہم نے تقریباً کھا لے گا یہ جو چٹنی ہے نا یہ آپ پوڑوں کے ساتھ کھائیں یا آپ دے والے بنا رہے ہیں اس میں بھی آپ ڈال سیکھتے ہیں میٹھی چٹنی اور اگر آپ گول گپے بنا رہے ہیں اس کے مسائلے میں بھی یہ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ پیزے کے ساتھ اور ٹھکوں کے ساتھ یہ بہت مزا دیتی ہے کیونکہ یہ کھٹی میٹھی مرچ والی یہ ہوتی ہے اور اس کو جس کے ساتھ مردی کھائیں بہت مزا دیتی ہے اچھے اس میں یہ میں نے ساتھ میں گوڑ جو ہے نا اس کو پیز سار پھکا ہوا ہے آپ شکر بھی ڈال سکتے ہیں دونوں کو ایک ہی فائدہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن گوڑ سستہ ہوتا ہے شکر تھوڑی سی مہنگی کے بعد اس کے لئے یہ کھڑا گیا نہیں جی آپ نے پل پل ایدا کرنی ہے اس کو ڈالنا ہے اب آپ انہیں کڑائی میں کڑائی میں ڈال کر اس کو ڈیز فلیم کے اوپر ایک اُبالہ دے لیں اور جیسے ہی اس کا پہلا اُبالہ آجائے اس میں آپ شکر ڈال دیں اور اس میں جو باکی مصالہ جاتا ہے وہ بھی ڈال دیں اس کو آپ تقریباً تین چار میلٹ کو کھالے ہیں اور یہ پھر ایسا ایسا نہ گاڑا ہونا شروع جائے گا فلیم میڈیم رکھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے اس سے یہ ہوگا ہے جو کناروں کے اوپر چٹنی لگی ہوئی ہے وہ تیز فلیم کے ساتھ جال جاتی ہے میڈیم فلیم پہ وہ جالتی نہیں ہے تو یہ اب ایسی گاڑا ہونا شروع گئے جب تھوڑا سا گاڑا ہو جائے تو پھر اس چاروں مغل جو ہیں یہ آپ نے تقریباً ایک ٹیبل سپون لے لینا ہے اس کو اپنے طبعے کے اوپر حل کا ساتھ ایک چمچ تھیل میں فرائی کر لینا ہے اور اس کو آپ نے اس نے ایان کر دینا ہے پھر ہم نے فرائی کر لیے تھے مگر یہ اب ہم اس میں ڈال دیں اور فلیم اب آپ نے میڈیم سے بھی کم سلو رکھنا ہے اس کو آپ تھوڑا سا ایسے اور پکھا لیں یہ ہماری چٹنی تقریباً کھانے کے لیے بلک پلن رڈی ہے اور یہ تقریباً آپ فریجن میں رکھ لیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اگر آپ ریگلر کھاتے ہیں تو یہ خراب ہو رہے ہیں لینے یہ ہماری چٹنی ہے یہ بلکل ابتیار ہو چکی ہے تو اس کو ہم برطن میں نکالتے ہیں اور ٹیسٹ جو گئے ٹیسٹ ہو سین میں نے آپ کو انڈ میں کیا تھا وہ میں نے آپ کو شروع میں نکھا دیا اس کا بہت مزیدہ ٹیسٹ ہے بہت سافتر میں ایک ہی گزاری سے ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبترائیب کرنا مات بولیں اور لائک کرنا مات بولیں اور کمنٹ ضرور کیا کریں اور گھر میں اگر آپ اسے سرائی کریں تو وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ اس نے آپ کو کتنا فائدہ دیں فیملی کے ساتھ انجوا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اگر آپ شادش کو زیادہ تو خوش رکھیں ہاندان کو خوش رکھیں آپ کے گھر میں برطن نازل کریں آمین سوم آمین ہوم میڈ ہیپینس ہزبن این وائف فور کی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہنش ہوئی فریا جزائے پر اللہ اللہ پسطہ